السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیرے سے ہوں گے آج جی میں اپنے کچن میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے کے لئے لائی ہوں وہ ہے جی بینگن کا بھر تھا یہاں میں نے تقریباً آدھا کلو بینگن لیے تھے جن کو میں نے روزٹ کر کے اس کے چلکے اچھے سے اتار کے رکھ لیا تھا یہاں پہ جائیں گے جی اس میں یہ والے مثالیں جائیں گے جی اس میں نمک لال مرچ ہلتی پیسہ دھنیا گارنشنگ کے لئے جائے گا ہرا دھنیا ہری مرچیں ٹیمارٹر دو درمیانے سائز کے لئے تھے پیاز میں نے درمیانے سائز کا کاٹ کے رکھا ہوا ہے اور لسن جائے گا کٹاو وائز میں ایک وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون کے قریب جائے گا یہ ہے جی اس کے تمام انگریڈینٹس بہت ہی آسان اور بہت ہی جڈ پر بننے والی ہے ریسپی بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ چلیں جی آج کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں چلیں جی یہاں ایک کڑائی میں ہم ڈالیں گے تقریباً اپنے حساب سے ہوئی نہ بہت زیادہ نہ بہت زیادہ کم یہ میرے پاس چھوٹے سائز کا سکوپ ہے آئل ڈالنے کے لئے جس کو میں ایک بھر کے ڈالوں گی اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جیسے یہ آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹاو ہوا لسن آئل یہاں پہ گرم ہو رہا ہے جی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جی کٹاو ہوا لسن جو کہ یہاں میں نے کٹاو رکھا ہوا تھا یہ وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون کے قریب ہے کٹاو ہوا لسن آپ پیس کر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں چوپ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں میں نے کٹاو ہوا لسن استعمال کیا ہے تو چلیں جی آئل گرم ہو چکا تھا آپ ڈال دیا ہے میں نے اس میں لسن جب تک یہ تھوڑا سا گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا تب تک ہم نے لائٹ گولڈن کلر اس پہ نہیں آ جاتا تب تک ہم اسے فرائے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اپنا نیکس نیکسٹ انگریڈینٹ چلیں جی یہاں پہ کریں ہم اچھے سے اس کو فرائے اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ یہ اچھے سے تھوڑا سا اس پہ لائٹ گولڈنش کلر آ جائے تاکہ اس کے بعد ہم اس میں اپنا نیکسٹ انگریڈینٹ ایڈ کر سکیں یہاں جی ہو رہا ہے لسن لائٹ گولڈن کی طرف تو تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں لسن کے لائٹ گولڈن ہونے تک چلیں جی یہاں پہ ہو چکا ہے لائٹ گولڈن کلر اسٹیج پہ ہم ایڈ کر دیں گے پیاس پیاس میں نے لی تھی درمیانے سائز کی ایک عدد جس کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا تھا بہت زیادہ پتلا کاٹا تھا بہت زیادہ موٹا درمیانے سائز مطلب نارمل سائز میں اس کو میں نے کاٹ لیا تھا سلائز میں اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اور پیاس کو ہم لائٹ گولڈن ہونے تک اچھے سے پکا لیں گے بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں کریں گے لائٹ گولڈن کریں گے جیسے ہی اس کا لائٹ گولڈن کلر آجے گا تو ہم اس میں باقی کی مثالیں ایڈ کریں گے یہاں پہ بھی اچھے سے جی پیاس اور لسن کو پکا لینا ہے پیاس کا لائٹ گولڈن کلر کر لینا ہے جب تک یہ لائٹ گولڈن کلر ہوتا ہے تب تک ہم اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتے رہیں گے تاکہ اچھے سے یہ سارا جتنا بھی پیاس اچھے سے لائٹ گولڈن ہو جائے چلے جی یہاں پہ ہو چکا ہے تقریباً لائٹ گولڈن کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور اسٹیج پہ اب بھاری ہے ایڈ کرنے کی باقی کے مثالیں اور باقی کے انگریڈینٹس ایڈ کریں گے یہاں جی یہ دیکھ سکتے ہیں اسٹیج پہ اب میں ایڈ کروں گی یہاں پہ ٹرماتر جو کہ میں نے دول لیا تھے چھوٹے سائز جن کو میں نے کٹ کر رکھ لیا تھا پہلے دی میں نے فریز ٹرماتر لیتے تھے تھوڑے سے دی فریز ہوئے تو میں نے ان کو کٹ کر رکھ لیا آپ فریش ٹرماتر آپ کے پاس ہوں تو وہ آپ استعمال کریں یہاں پہ جی ان ٹرماتروں کا میں اچھے سے پانی ڈرائے کروں گی کیونکہ یہ فریز تھے تو یہ پانی کافی چھوڑیں گے تو جب تک اس کا پانی ڈرائے نہیں ہوتا اور آئل اوپر نہیں آجاتا تب تک ہم نے اچھے سے اس مثالے کو پکا لینا ہے جیسے ہی آئل اوپر آنا سٹارٹ ہو جائے گا ٹرماتروں کا پانی ڈرائے ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مثالے چلے جی اب باری ہے جی یہ مثالے ایڈ کرنے کی ایک چمچ لیا پیسہ دھنیا تھوڑی سی حلدی لال مچ پاورڈر اور نمک ہر حس پہ ضرورت یہ تمام کی تمام مثالے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے کریں گے ان مثالوں کے ساتھ اس کی بنائی یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم کریں گے اچھے سے اس کی بنائی تاکہ مثالے اچھے سے پک جائیں اور مثالہ بھی ہمارا اچھے سے ریڈی ہو جائے بہت ہی آسان بننے والا ہے بینگن کا بھرتا یہاں پہ تھوڑا سا ہم پانی ایڈ کریں گے تاکہ جو مثالہ ہے وہ نیچے نہ لگے تو جی اس کی بنائی کریں گے بہت سے گھروں میں جو ہے بینگن کا بھرتا بہت چھوک سے کھایا جاتا ہے گرمہ گرم روٹی کے ساتھ اور رائتے کے ساتھ اس کو سرف کیا جاتا ہے بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ بننے والی بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے چلیں جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مثال اچھے سے ہم اس میں ڈالیں گے بینگن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آدھا کلو بینگن لیے تھے چھوٹے چھوٹے سائس کے تھے بہت ہی پیارے اور بہت ہی خوبصوری یہاں پہ اس کو ہم اچھے سے کر لیں گے میش ایک کانٹے کی مدد سے آپ چاہیں تو ہاتھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ میش نہیں کریں گے تھوڑا سا میش کریں گے اور اس کے بعد ڈال دیں گے ہم اس کو مثالے میں چلیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے بینگن کوچھے سے میش کر لیا ہے اب باری ہے اس کو مثالے میں ایڈ کرنے کی چلیں جی اب جا رہے ہیں یہاں پہ بینگن مثالے میں یہ جی یہاں جی میں نے ایڈ کر دیئے تھے بینگن میش کیاوے بینگن مثالے میں اب اس کو کریں گے ہم اچھے سے مکس اور ساتھ ساتھ چمچے کی مدد سے تھوڑا سا اور میش کریں گے اس کو اور اچھے سے اب ہم اسٹیج پر اس کو بھونیں گے مثالے کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے تاکہ مثالے جتنا بھی جو اس کا مثالہ بنایا تھا ٹیماتر پیاز اور تمام مثالے ڈال کے وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اور رچ بچ جائے تو جی یہاں پہ اچھے سے کریں گے ہم اس کی بنائی جیسی تھوڑا سا اوئل اوپر آنا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے تقریباً اس کو پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھنا اس کا لٹ دے کر کڑائی کا لٹ دے کر ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے بلکل دھیمی آج پہ تاکہ یہ دم میں پک جائے چلیں جی اس کو دم پر رکھتے ہیں اور مل دیں آپ سے پندرہ منٹ بعد یہاں پہ جی ہو چکے تھے پندرہ منٹ پورے اور چلیں جی آپ دیکھتے ہیں ہمارا بینگن کا بڑھتا ہو چکا ہے یہاں پہ ریڈی آئل آئل بینگن نے چھوڑ دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب کریں گے ہم اس کو تھوڑا سا اچھے سے مکس اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا سوم کر کے میں آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں کتنے مسے کا ہے چلیں جی اب باری ہے اس میں ڈالنے کی ہری مرچے اور ہرا دنیا یہاں پہ جو تین عدد ہری مرچے میں نے لمبی لمبی کاٹ کے رکھی تھی وہ ایٹ کریں گے اچھے سے یہاں پہ ہری مرچے ایٹ کی میں نے تھوڑا سا ہرا دنیا ایٹ کی باقی کی ہری مرچے اور ہرا دنیا ہم گارنشنگ کے ٹائم سرونگ کے ٹائم ایٹ کریں گے چلیں جی اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کی فائنل لک آج کی ریسپی کی بینگن کا بھرتہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ اور بہت ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھاری ہے اس کو سرف کرنے کی چلیں جی اس کو سرف کرتے ہیں سرونگ ٹائم یہاں پہ میں نے چھوٹا سا پلیٹر لیا تھا پیارا سا اور اب اس میں ایٹ کر دیں گے ہم سارا کا سارا بینگن کا بھرتہ سرف کر دیں گے اس میں بہت ہی آسان ہے مزید کی بننے والی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا سب گھروں میں بہت چوک سے بنتا ہے بہت چوک سے کھایا جاتا ہے ہر ایک کا بنانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ میرے طریقے سے بنائیے گا اور کھائیے گا ٹیسٹ کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے ہر گھر ہر گھر کا انداز ہر گھر کا طریقہ کوکنگ کرنے کا ڈیفرنٹ ریسپیز بنانے کا الگ ہوتا ہے میرا سٹائل کچھ اس طرح کا ہے بینگن کا برتا بنانے کا اگر آپ کو میرا یہ یہ سٹائل اچھا لگا ہو یہ طریقہ اچھا لگا ہو بینگن کا برتا بنانے کا تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ایزی وے ہے بینگن کا برتا بنانے کی امید کرتی ہوں کہ میرا یہ طریقہ آپ کو میرے طریقے سے بنائی ہوئی یہ ریسپی بینگن کے اس کے ساتھ اور ہرہ دنیا کے ساتھ اس کو گارنشنگ کریں گے اور مزید خوبصورت آج کی ریسپی کو بنائیں گے ہرے دنیا کی گارنشنگ کے ساتھ دیکھیں جی ہرہ دنیا اس پہ گارنشنگ کر دیا ہے یہ جی یہ تھی جی آج کی ریسپی بینگن کا برتا امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگے گی بہت پسند آئے گی تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اس کے ساتھ میرے چینل کو کیجئے گا سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور پریس بیل آئیکن بٹن بھی کیجئے گا تاکہ آپ کو میری نیو ریسپی کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے تاکہ میں آپ کے ساتھ ایسی آسان آسان سے اچھے اچھی ریسپیش شیئر کرتی رہوں اور آپ کی زندگی کو بناتی رہوں آسان اس کے ساتھ ہی جی اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اور مجھے بھی رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد نیو ریسپی تک کے لیے جڑے رہی ہیں میرے چینل کے ساتھ دیکھتے رہی ہیں میرا چینل اور انجائے کھیجئے میری ریسپیز اللہ حافظ